اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنس سینٹر میں ہے میرے پیارے دوستو نسکے جو بھی ہوتے ہیں سب ہی نسکے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سب ہی چیزیں نیچرل ہیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں زمین سے جیسے آپ دال لوٹی آٹا چاوال یہ سب چیزیں دال والا آپ سب چیز جو بھی قدرتی چیزیں آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جڑی بوٹیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کری ہیں جو کی ایک نیچرل چیز ہے کوئی اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ کبز کی شکایت ہوتی ہے تو کبز کے لیے آپ اپنے پیٹ کو حبے قبید نوشادری یا اسب گول اس طرح کی چیزیں آپ یہ امرود کھایا کریں نیچرل چیز امرود ہے امرود کھائیں اس سے آپ کا پیٹ سہی رہے گا تو یہ سبی نسخے اچھے ہوتے ہیں کسی کسی پہ سوٹ کرتے ہیں کسی کو سوٹ نہیں کرتے ہیں یعنی کسی پہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے سبی نسخے اچھاں اس کا کون سا ہے جیسے کی سبی لوگ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے اچھاں اس کا بتا دیں کسی کسی کو تین جڑی بوٹی سے فائدہ ملتا ہے کسی کو تیس سے نہیں مل پاتا یہ اتفاق کی بات ہے دعوا ایک دس بیس روپے غریب کو نکالا کریں صدقے کے نام کے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ کو شفاعتہ فرمائے گا آمین سبح آمین تو دوستو آج میں آپ کو جو نسکہ دے رہا ہوں بڑا یہ زبردست نسکہ ہے یہ بھی آسانی سے مل جائے گا جاندار چیزیں ہیں اس کے اندر مضبوط چیزیں ہیں آپ کو فل دماغ کوئی پاور دیں گی مضبوطی دیں گی جوش دیں گی بھرپور طاقت دیں گی کرنٹ باڈی میں کرنٹ آئے گا انرجی کا آپ کو بھرپور جوش ہو رہے گا تو اس کے لیے جو میں نسکہ بتا رہا ہوں وہ بہت آلشان نسکہ ہے اس کو غور سے نوٹ کریں سکرین شوٹ لے لیں اور پنساری کی دکان سے لے کے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے ملے گا بھائی پنساری کی دکان سے ملے گا جڑی بوٹیوں والوں کی دکان پر ہر شہر میں زیادہ گاؤں میں دیہات میں دکانیں ہوتی ہیں تو جو لوگ چینل پر نئے رہتے ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں جو گھنٹی کا وٹن ہے اس کو دبا کے آل کر دیں تاکہ سارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چلتے ہیں نسکہ کی طرف ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کریں گے میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں شاید تو اور کوئی مسئلہ رہتا ہے میں اگلی ویڈیو میں ایک دو ویڈیو کے اندر اندر انشاءاللہ اپنا ایٹرس دینے والا ہوں آپ لوگ مجھ سے آکے ڈیریکٹ جڑی گوٹے چاہیں لے سکتے ہیں ملاقات کرنا چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں تو نسکہ یہ رہا دوستو آپ کی سکرین پہ اس کی طرف چلتے ہیں بم جی اس میں جو ہم نے چیزیں لی ہیں بہت لا جواب چیز ہیں سب سے پہلے اس میں لینا ہے سالب مشری پندرہ گرام سفید موسلی پندرہ گرام سالم پنجا پندرہ گرام بہمن سفید پندرہ گرام بہمن سرک پندرہ گرام دارچینی دس گرام جند بدستر پندرہ گرام ایرانی اکرکرا پندرہ گرام زافران دس گرام کیکر کا گوند پندرہ گرام کیکر کی پھلی پندرہ گرام قدو کے ویج پچاس گرام پستہ پچاس گرام اکھروڑ پچاس گرام اور اس کے بعد آپ کو جو لینا ہے اس میں وہ آپ کو لینا ہے لاسٹ میں شہد یہ سبی چیزوں کو پیٹ کے پوٹ کے پورٹر بنائیں مکسر میں دھیرے دھیرے گرم نہ کریں میں اتریقہ بتا رہا ہوں زیادہ گرم کریں گے جڑی بوٹیوں کا اثر جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے جل جاتی ہے جڑی بوٹیاں تو دھیرے دھیرے گرینڈر میں گرینڈ کر کے اس کا پورٹر بنائیں اور اس میں آپ کو دس گرام ڈالنی ہے کستہ فولاد دس گرام ڈالنی ہے آپ کو کستہ کلائی یہ دو چیزیں آپ نے اس میں الگ سے ملانی ہے سب چیز کو پیس کے جواب پورٹر بنائیں اس کے بعد اور دوستو اس میں جتنا اس پورٹر کا وزن بیٹھتا ہے اس سے تین گناہ وزن کا شہد لے لیں اوریجنل شہد دھیان رکھیں تھوڑا کیونکہ شہد چینی کے لوگ کچھ بھی بنا دیتے ہیں کمام وغیرہ تو اوریجنل شہد لیں تین گناہ وزن کا شہد ملا لیں اور اس کا اچھے سے اس کا ماجون بنا کے چٹنی ٹائپ فارم میں بنا کے رکھ لیں آدھے سے پونہ چمچ صبح خالی پیٹ لے لیں ناشتے سے آدھے گھنٹہ پہلے لے لیں ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد لے لیں اسی طرح سے رات کو سوتے ٹائم لے لیں دودھ سے کے ساتھ لیے ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں پیٹ جس کا خراب ہے لیٹن ٹائٹ آتی ہے وہ حبے کبید نوشادری اسب گول یا پھر امرود اس چیز کا سیو انگر ہے ٹھیک ہے دوستو اور کوئی کمی رہ جائیں اس کے میں آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی پوچھنا رہے گا انشاءاللہ آپ کو ہر بات کا جواب ملے گا کوئی کال آپ کو کرنی ہے بات کرنی ہے اس دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی آپ لوگ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ